السلام علیکم my youtube family and welcome back to my channel امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج میں آئی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج میں بنا رہی ہوں کیمے کے ساموسے جس کے لیے میں نے آتھا کلو کیمہ لیا ہے اور اب ہم اس میں ایک کپ پانی اٹ کر دیں گے اب ہم اس کیمے کو پانی میں اُبال لیں گے ایک اُبال آنے تک اتاکہ اس کا فیٹ ادر جائے اور اس میں جو چکنا ہٹ ہے وہ سب ختم ہو جائے یہ ساموسے اچھا اور کرسپی بنتے ہیں اب ہم اس میں نمک اٹ کر دیں گے دو ٹی سپون اس میں اُبال آ گیا ہے اب ہم اسے کیمے کو چھان لیں گے کیمے کو ہم نے چھان کے اس میں واپس اٹ کر دیا ہے اب ہم کیمے کو تھوڑے دھونیں گے اس میں مسالہ اٹ کر کے ہم نے اس میں ابھی آئل اٹ نہیں کیا ہے مسالہ ہم نے لیا ہے دو ٹی سپون چکن پاورٹ ڈو ٹی سپون موٹی کو ٹی بھی مچی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ دو ٹی سپون بھنا کٹا ہوا زیرا ایک ٹی سپون دھنیا بھنا ہوا اور اسے بھی ہم نے کوٹ لیا ہے اب ہم اسے مسالے کو کیمے میں ایڈ کر دیں گے اب ہم کیمے کو مسالے میں ہی دو ست دین منٹ تک پکاتے رہیں گے مسالہ اب خوشک ہو چکا ہے بلکل اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے بہت خوشک ہو چکا ہے اور دیکھنے میں بہت ٹی سٹی لگ رہا ہے ابھی سے ہی بننے کے بعد یہ بہت ہی اچھا ہوگا کیمہ بھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس میں پیاز ایڈ کر دیں گے جنہیں ہم نے باریک چوپ کر دیا ہے دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں کیمہ بہت ہی اچھا بنا ہے میں خود کو روک نہیں سکتے یہ کھانے سے میں ساتھ ہی ساتھ کھا بھی رہی ہوں یہ بہت ہی تیسٹی ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا دھنیا بھی ایڈ کر دیں گے ہم اس میں ہری مرچی ایڈ نہیں کر رہے ہیں آپ چاہے تو ہری مرچی ایڈ کر سکتے ہیں کیمہ جو ہے وہ ہمارے گھر میں یہ بہت بسند کرتے ہیں کیونکہ روکھا سا کیمہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس کے پیاز ہوتے ہیں یہ بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اس کا آپ مسالہ ٹیسٹ کر دیں اگر آپ کو مسالہ کچھ کم لگ رہا ہے تو آپ اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں دو ٹیسپون لیمن جو سیٹ کر دیں گے اب ہم نے آٹے کی لہی بنا لی ہے جسے ہم سموسے بنائیں گے آپ چاہے تو ایک انڈا پھٹ کے اس سے بھی کر سکتے ہیں کیمہ کو سموسے کو ہم اس طرح پول کر رہے ہیں آپ چاہے تو ہمارے طریقے سے بھی پول کر سکتے ہیں یا تو آپ جس طرح چاہے آپ اپنے طریقے سے بھی کر لیں آپ اپنے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اس طرح ہم نے اسے فول کر دیا ہے اور اس کے کنارے بلکل ہمیں اچھی طرح سے بند کر دینے ہیں تاکہ انس کے اندر آئل بلکل بھی نہ جائے کیونکہ اگر سموسے کے اندر آئل چلا گیا تو سموسے کرسپی نہیں بنتے اس اچھے نہیں بنتے زیادہ سموسے کے سارے کنارے بلکل اچھی طرح سے بند کرنے ہیں آٹے کی لہی بلکل ہمیں اچھی طرح سے لگانی ہیں اب ہم بنائیں گے چٹنی چٹنی کے لیے ہم نے لیا ہے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر پارٹر ٹی سپون بلیک سالٹ ایک ٹی سپون زیرا دس لال گول مرچی تھوڑا سا گھڑ اور ہاف ٹی سپون نمک اور تھوڑا سا پودینہ بھی لے لیں گے اور آدھی کٹوری ہم نے لیے املی کا پانی اور اب ہم ان سب کو ایک ساتھ بلینڈ کر لیں گے کیمے کے سموسوں کو اب ہم فرائے کر لیں گے انہیں ہم لو فلیم پر فرائے کریں گے تیل کو زیادہ گرم نہیں ہونے دینا ہے تیل ہلکا صحیح گرم ہو تو اس میں ہم سموسے ایٹ کر دیں گے اور اسے لو فلیم پر فرائے کرتے رہیں گے اس سے سموسے اچھے اور کرسپی بنتے ہیں کیمے کے سموسے بلکل تیار ہیں یہ بہت ہی کرسپی بنے ہیں بہت ہی تیسٹی ہیں ایسی طریقے سے آپ جب فرائے کریں تو اسی طرح لو فلیم میں ہی کریں اور جب آپ سموسوں کو تیل میں ایٹ کریں تو تیل زیادہ گرم نہ ہو یہ بہت ہی کرسپی بنے ہیں میں ان میں سے ایک آپ کو توڑ کے بھی لکھا دیتی ہوں بہت گرم ہو رہے ہیں اور یہ کرسپی بھی بہت ہے چٹنی کے ساتھ اور یہ بہت ہی تیسٹی بنے ہیں بہت ہی مزے گے ہیں اور یہ چٹنی ہے چٹنی کے ساتھ تو یہ اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ ڈبل ہو رہے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کرنا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی مزردار سی ریسپی کے ساتھ آپ اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں آدھ رکھیں اللہ حافظ